اسلام علیکم فرنز کیسے ہیں آپ سب لوگ فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹریڈ مل کے بورڈ کو کس طرح رپیئر کیا جا سکتا ہے حاصل پر وہ بورڈ کے جس میں ٹریڈ مل میں ڈسپلی نہیں آتا یا پاور سپلائی کا ایشو ہوتا ہے اور ٹریڈ مل ٹوٹل ڈیڈ ہوتی ہے تو اس کو کس طرح ہم رپیئر کر سکتے ہیں یہ بورڈ تھوڑا مختلف ہے کیونکہ اس میں ٹرانسفارمر یوز کیا گیا ہے جس سے سسٹم کو اور سکرین کو ڈسپلی کو اور آن آف جو فنکشن ہے اس کو پاور سپلائی دی جاتی ہے عام طور پر چھوٹا ایک سوچنگ سپلائی ہوتی ہے جس سے اس ایکشن کو سپلائی دی جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ سپورٹس آرٹ کے جو ڈیفرنٹ مارڈل ہیں ان میں یہ بورڈ استعمال ہوتا ہے یہ چور مارڈل ہیں ان میں یہ ایک ہی بورڈ استعمال ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم ڈیاغنوز کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا فورٹ ہے اگر ٹرینل آن نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ سپلائی جو سسٹم کو جاتی ہے اس کو دیکھنا ہوگا یہ سیکشن جو ہے یہ موٹر کے لیے ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو چلیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بورڈ ہے اس میں ٹرانسفارمر ہے لیکن کچھ بورڈ میں سوچنگ سپلائی ہوتی ہے اس میں آئی سیز اور کچھ دوسرے کمپوننٹ لگے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اگر بلکل ٹرینل ڈیڈ ہے سکرین پر کچھ نہیں ہے کوئی ایلی ڈی آن نہیں ہے تو یہ ٹرانسفارمر کو چیک کرنا ہوگا اس سے پہلے فیوز ہے اس کو چیک کر لیں اور ٹرانسفارمر کو چیک کر لیں ٹرانسفارمر کو چیک کرنے کے لیے اس کو جگ کو ہم ریموو کر سکتے ہیں اگر کیبل لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی ریموو کر کے ہم ملٹی میٹر سے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو بورڈ کو میں ہیٹ سنگ سے الادہ کرتا ہوں دوسرا اس کو جب ہم بورڈ کو سپرٹ کرتے ہیں تو کپیسٹر کو ڈسچارج کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو تھوڑی دیر پاور آف رہنے دیں یا کسی لیمپ سے یا کسی بھی چیز سے اس کو کپیسٹر کو ڈسچارج کر لیں کیونکہ اس میں ہائی بورٹیج ہو سکتا ہے جی تو یہ ہمارا بورڈ علیدہ ہو گیا اب یہ اوپر کے جو پارٹس ہیں کمپوننٹس ہیں آئی جی بیٹی بیز ریکٹی فائر وہ موٹر کے لیے ہیں لیکن آج ہم صرف لو بورٹیج جو کہ سسٹم کو جاتے ہیں اور ٹریٹمل کو آن کرتے ہیں اسی پر زیادہ فوکس کریں گے تو یہ جگ کو نکال لیتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ٹرانس فارمر کو چیک کرنا ہے کہ ٹرانس فارمر ٹھیک ہے اس کی پرائمری اور سیکنڈری وائنڈنگ ٹھیک ہے یہ جو بلو کلر ہے یہ اس کی پرائمری ہے اور یہ دوسری آوٹپوٹ ہے اور یہ یالو جو ہے یہ بھی ایک آوٹپوٹ ہے آوٹپوٹ اس کی دو ہیں پرائمری ایک یہ تو اگر پتہ نہ چلے تو ہم بورڈ کو دیکھ کے بھی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اے سی ٹو ٹونٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ کون سے وائر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ یہ پرائمری ہے تو یہ دیکھیں ایک وائر ڈائریکٹ چلی گئی ہے اور دوسری وائر فیوز کے تھوہو یہ جو فیوز ہے فیوز کے تھوہو اس میں پن میں آگئی ہے مطلب بلو پن میں آگئی ہیں تو یہ بلو جو ہے یہ پرائمری ہے اور دوسرا پرائمری جو وائنڈنگ ہے اس کو ہم ملٹی میٹر سے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ملٹی میٹر میں جس میں ریزیسٹنس سب سے زیادہ ہائی ہو وہ پرائمری ہوتی ہے کیونکہ ٹو ٹونٹی بے جو وائنڈنگ ہے اس کی ریزیسٹنس ہائی ہوتی ہے جو کہ ون فیفٹی اوم سے لے کے ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ فیفٹی اوم تک بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے جو بلو وائر ہے اس کو ہم چیک کریں گے اور اس کی دیکھیں گے کہ ریزیسٹنس اور کانٹینیوٹی ہے تو یہ دیکھیں یہ ون ایٹی اوم شو کر رہی ہے مطلب یہ ٹھیک ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ٹرانس فارمر ٹھیک ہے پرائیم لیا کہ ٹھیک ہے تو جو سیکنڈ ڈیا وہ زیادہ خراب نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ لوڈ ریزیسٹنس شو کرے گی کیونکہ اس میں جو وائنڈنگ ہے وہ موٹی وائر کی ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے اس لئے وہ کم اوم شو کرتی ہیں یہ دونوں سپلائی ہیں جو کہ کم ویلی شو کر رہی ہیں کچھ ٹرانس فارمر میں سنگل وائر بھی ہوتی ہے لیکن اس میں دو وائر یوز کی گئے ہیں تو اس کو دوبارہ ہم لگا دیتا ہوں اور آپ سپلائی دے کے ہم دیکھیں گے کہ یہ بورڈ آن ہوتا ہے یا نہیں اس سپلائی میں جو ٹرانس فارمر آرپوٹ دے گا وہ ایسی بولٹیج ہوں گے اس کے بعد یہ بریج ریکٹی فائر ہے جو اس کو ڈی سی کرے گی اور اس کے بعد یہ کپیسٹرز ہیں اور پھر یہ ریگولیٹر آئی سی ہے جو کہ ٹین وولٹ ٹویل وولٹ جو بھی بولٹیج ہوں ان کو فائی وولٹ ریگولیٹ کر کے آگے سرکٹ کو سسٹم کو جو کنسول ہے اوپر ایل سی ڈی والا وہاں تک دے گا تو جس سے سسٹم آن ہو کے تو ٹرٹ میل میں پاور آ جائے گا یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ ایسی جو پنز ہیں یہ ڈائریکٹ بریج ریکٹی فائر پہ گئی ہیں یہ ایسی اور یہ بریج ریکٹی فائر کی جو دونوں ایسی ہیں اس پہ یہ یلو وائر گئی ہیں اس کے بعد میں ایک نیگٹیو اور ایک پازیٹیو نیگٹیو سینٹر پنٹ میں چلی گئی ہے جو آئی سی ہے کا ہے اور پازیٹیو جو ہے وہ پن ون پہ چلی گئی ہے اور جو پن 3 ہے یہ ریگولیٹڈ آوٹپٹ ہے فائی وولٹ کی ہے یہ آئی سی ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں مطلب سیون ایٹ زیرو سکس بھی ہو سکتی ہے سیون ایٹ زیرو نائن بھی ہو سکتی ہے یہ جو بھی نمبر ہو اتنے وولٹیج یہ آوٹپٹ میں دیتے ہیں تو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس میں ایسی وائرز لگائیں گے تاکہ اس کو کرنٹ دی جا سکے یہ اس کی ایسی ٹو ٹونٹی ہے جس میں میں نے ایک وائرز سوٹ کی ہے تاکہ اس کو انپٹ سپلائی دی جا سکے تو اب اس کو آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آوٹپٹ کیا مل رہا ہے یہ دیکھیں یہ پاو سپلائی آن ہو گئی ہے اور یہ دو ایلیڈی ہے اس میں دو سپلائی کے لیے دونوں آن ہیں کچھ بورڈ ایسے ہو سکتے ہیں ان میں یہ ایلیڈی نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں ہم چیک کر سکتے ہیں اب اس میں ملٹی میٹر سے یہ میں چیک کر رہا ہوں یہ جو بورڈ ہے یہ بلکو ٹھیک ہے لیکن میں اس کے فارڈ ڈیاگنوز کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگر بورڈ ہمارا خراب ہے تو اس کو کس طرح ہم رپیر کر سکتے ہیں اور سٹیپ بے سٹیپ کس طرح اس کے فارڈ کو کلیر کر سکتے ہیں تو یہ انپٹ ایسی جو ہے یہ دیکھیں ملٹی میٹر کو ایسی سیٹنگ پر رکھیں گے یہ ٹو تھرٹی ایسی بورٹیج ہے یہاں ٹرانس فارمر کی جو پرائمری ہے اس میں بھی ٹو تھرٹی ہوں گے یہ دیکھیں اور ٹرانس فارمر کی آٹ میں ٹویل وورٹ یا ٹویل وورٹ یا ٹویل وورٹ یا ٹویل وورٹ کے لیے تھوڑے کم بھی ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹرٹین وورٹ ہیں دوسری سپلائی کو دیکھیں اس میں یہ دیکھیں ٹویل وورٹ ہیں تو یہ ٹرانس فارمر بلکل ٹھیک ہے اب یہ ایسی آٹ دے رہا ہے اس کو ڈی سی کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بریج ریکٹی فائر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد کپیسٹر ہیں جس سے وہ ڈی سی ہو جائے گی لیکن پھر بھی ریگولیٹڈ نہیں رہے گی یہ ٹویل وورٹ سے بھی زیادہ بولٹیج ہو جائیں گے لیکن سسٹم کو اگزیکٹلی فائی وورٹ چاہیے ہوتے ہیں اپریٹر ہونے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں ملٹی میٹر کو ڈی سی پہ کریں گے تو جو بریج ریکٹی فائر کے بعد نیگٹیو پاسچپ یہ سکسٹین وورٹ ہو گئے ہیں ڈی سی ہونے کے بعد میں وورٹیج تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ آئی سی کی پن ون پہ چلے گئے ہیں انپوٹ پہ اور جو اس کی پن آئی سی کی پن جو سینٹر پن ہے وہ گراؤنڈ ہے یہ والی اور جو تھرڈ پن ہے وہ آؤٹ پوٹ ہے یہ دیکھیں فور پنڈ نائن نائن وورٹ ہے مطلب فائی وورٹ اگزیکٹ فائی وورٹ ہے تو سسٹم کے لئے یہ سپلائی بلکو ٹھیک ہے اور اس سے سسٹم جو ہے اگر یہ آؤٹ پوٹ جو ہے آئی سی اگر سیونٹ ایٹ زیرو فائی ہے یا سیونٹ ایٹ زیرو سیکس ہے یا نائن ہے یا ٹویلو ہے تو اس کی آؤٹ پوٹ پہ اتنے ہی وورٹ آنے چاہیے کیونکہ اس پہ اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے آئی سی کا یہ سیونٹ ایٹ زیرو فائی ہے مطلب اس کی پن 3 پہ فائی وورٹ ہونے چاہیے اگر وہ پن وورٹیج نہیں ملے تو مطلب آئی سی خراب ہے یا اگر زیادہ بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے تب بھی یہ خراب ہوتا ہے تو اس سے ہم یہ یہاں تک یہ فارٹ کیئر کر سکتے ہیں کہ ہماری جو پاور سپلائی ہے بورڈ کی مین بورڈ کی یہ بالکل اوکے ہے اب بھی اگر ڈسپلی نہیں آرہا تو پھر ہم جو اوپر کنسول ہوتا ہے جہاں پہ سسٹم آئی سی لگا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد میں آگے فردر جو ہماری چیکنگ ہوگی وہ چلے گی جب اس کو ہم سپلائی دیتے ہیں تو اس کا کپیسٹر چارج ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ہاتھ سے بچانا ہے اور یہ جو آئی سی ہے ہیٹ سنگ پہ لگا ہوا ہے اس کی انپوٹ پین ون جو ہے اس پہ کچھ بھی بولٹیج ہو سکتے ہیں آٹھ دس گیارہ بارہ پندرہ سولہ لیکن آؤٹ پوٹ پہ وہ فکس فائی وٹ دے گا جو کہ اس سسٹم کو جائیں گے اور جو دوسری سپلائی ہے اس میں یہ ٹرانسفار میں دو سپلائی آؤٹ پوٹ ہیں تو دوسری جو ہے وہ ریلے اور یہ ڈرائیور جو سیکشن ہے اس کے لیے ہے وہ بھی ٹھیک ہے جب پیچھے سسٹم سے اس کو ٹرگر ہوگا تو ریلے کو آن کر کے آگے جو سسٹم ہے وہ آن ہو جائے گا تو یہ جو آئی جی بی ٹی سیکشن ہے بریج ریکٹی فائر ہے یا الیکٹر لائٹک کپیسٹرز ہیں اس پہ بعد میں ویڈیو بنائیں گے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور دوسرا جو مین ای سی پہ دو کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں ایک ویریسٹر ہے جو کہ سرج پروٹیکشن کے لیے ہے اگر بولٹیج ہائی ہو جائے جیسے کہ یہ اگر ٹو ٹونٹی کی ہے تو ٹو 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 ایٹی بولٹیج کا لگا ہوا ہے اگر اس سے زیادہ بولٹیج ہو جائیں گے تو یہ بلاسٹ کر دے گا اور فیوز اٹھ جائے گا اور آگے ہماری سیف رہے گی اور اس کے بعد یہ این ٹی سی ہے اور این ٹی سی کا آپ کو پتا ہے کہ جب اس کا ٹمپریچر لو ہوتا ہے تو اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے مطلب سیکس سیمن ایٹ اوم تک ہوتی ہے جب اس کو سپلائی ملے گی اور اس کا ٹمپریچر انکریز ہوگا تو یہ تقریبا جمپر کی شکل احتیار کر لیتا ہے اور ریزسٹنس بہت لو ہو جاتی ہے تو یہ سرج پروٹیکشن کے لیے ہے کہ جب جو پہلا جھٹکہ لگتا ہے جب ہم سپلائی دیتے ہیں کسی سرکٹ کو تو اس سے یہ کافی حد تک اس کو ٹالریٹ کرتی ہے اور اس کے بعد میں یہ جو اس ہی ہے یہ ریلے کے ترہو جب یہ ٹرٹ میں چلے گی تو ریلے کے ترہو آگے مین کپیسٹر اور آئی جی بیو ٹی موسفیٹ کو سپلائی دے گی تو اس سے پھر آگے ٹرٹ میں ہماری چلے گی تو ابھی برجیت کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو سبسکراب کر دیجئے جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ